الحمدللہ الحمدللہ الذي لم جاتل عالما قدیرا حیقا قیوما سمیعا بسیرا والصلاة والسلام على رسولی ارسله بالحق بچیرا ومدیرا وعلا به واسحابه کسیرا کسیرا اما بعد حقیق باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لکا ذکر صدق الله صدق رسول نبی ورمی کریم ونحن على ذلك لمن الشائفين والشاکرین الحمدللہ رب العالمين ان اللہ وملایکتا يُسَلِّينَ عَلَى مَبِهِ يَا اَجْوَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ صلاة والسلام وَعَلَيْكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَعَلَىٰهِكَ وَاسْحَابِكَ يَا شَفِيْهِ وَعَلَىٰهِكَ يَا شَفِيْهِ هم دو صلاة کے بعد کی ہیں حاجی محمد زکریہ صاحب العیقے اے تبلیغ ہیں وہ ہر سال نہائیت عقیدت اور احترام کے ساتھ ملاد مستقبل صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبارک چیزاتے ہیں اور ان کی اس محفل کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے اس کی شاید وجہ ہی ہے کہ ان کو ایک وقت کے ولی کامی قدب وقت قدد شاہ محمد محمود الوری رحمت اللہ علیہ وسلم نسبت آسے ان کی صحبتوں میں رہے ہیں برس ان کی بائیت اخیار کی ہے وہ فیض صحبت دن کے ساتھ ہے جس کی وجہ سے ہی محفلوں کا بھی رنگ دوبالا ہو جاتا ہے میرا خیال دیئی تھا کہ آج بلا شریف کے مولو پر کچھ ایک گفت ہو لیکن آج ہی جگہ یہ حساب پر ہونا کہ ہم نے پیغام دیا کہ برا فانا لکہ ذکرت پر گفت ہو جائے اللہ نے فرمایا کہ اے مابو ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لئے بلند کر لیا کتنا بلند ہوا کسی کا ذکر اور کسی کا چرچہ صرف ایک گاؤں میں ہوتا ہے صرف ایک شہر میں ہوتا ہے صرف ایک قصد میں ہوتا ہے صرف ایک ملک میں ہوتا ہے یہ چند ملکوں میں ہوتا ہے لیکن یہ مصطفیٰ کا ذکر کہاں کہاں ہے خوب پوچھا حضور میں رب سے پوچھو میرا ذکر کتنا بلند پائے اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ بتاؤ کہ ازا ذکر تو ذکر کمائی ہے اتنا میں نے آپ کا ذکر بلند کیا اتنا بلند کیا کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا میرے ساتھ آپ کا ذکر ہوگا اب دیکھیں کہاں کہا اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا ہزان کہاں کہاں نہیں دی جارہا نماز کہاں کہاں نہیں پھر جارہ تقمیر کہاں کہاں نہیں ہو رہا اللہ کا نام کہاں کہاں نہیں یہ جارہا ہے پہاڑوں میں غاروں میں کونسا ملک چھوڑیے دنیا چھوڑیے فضاؤں میں آواؤں میں آسمانوں میں عرش پہ فرش پہ کائنات کے اندر کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا اور جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے وہاں محمد مصطفیٰ کا ذکر نہیں ہو رہا اور دیکھئے یہ برفانہ لکھا سکر رکھا ہی ایک جلوہ ہے جو ہم اور آپ ملاد مصطفیٰ کی محمد سجادتے ہیں اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اپنے محبوب کے سکر کو بلند کر ہوا اب بلند کرنے کے کئی دریتے ہیں آزانوں میں بھی اس کو سکر رکھ لیا نمازوں میں اس نے رکھا حالانکہ نماز کا اللہ کے لیے ہے خالصتاً رسول اللہ نے اپنے محبوب کو سکر رکھ لیا تقبیر میں بھی اللہ نے اپنے محبوب کو دکھ لیا حتیٰ کہ کلمے میں بھی اپنے محبوب کا ذکر رکھ لیا اور یہ جو ملاد مصطفیٰ مناتے ہیں حضور کے امتیوں کے دلوں میں ڈال دی اپنے محبوب کا جشن مناب ملاد تھا تو یہ بھی تردو کی رفتیں ذکر ہو رہے ہیں یعنی برفانہ اللہ کا ذکرت کے عمل ہو رہا ہے کہ جہاں 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 جس جگہاں پر ملاد کے جلسے ہو رہے ہیں جلوس نے کالے جا رہے ہیں ختم ملوت کے جلسے ہو رہے ہیں ختم ملوت کے جلوس نے کالے جا رہے ہیں وہ سب میرے مصطفیٰ کی رفتیں ذکر کا اضحاد ہو رہا ہے حضور کے ذکر بلند ہو رہا ہے اور کیسے کیسے طریقہ سے اللہ ذکر بلند کرتا ہے دیکھئے دشمنوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی چھاڑ کر رہے ہیں تو جتنے سوئے میں ہوتے ہیں آشقانوں سے پھر جاگ جاتے ہیں اور پھر حضور کے ذکر بلند ہونا شروع جاتا ہے ذکر بلند ہو رہا ہے لیکن زیادہ ذکر بلند کرنا ہوتا ہے رہاں کو تو جو مخالفین ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوش ہو اب دیکھیں یہ قرآن پاک کی توہین ہو گئی کہیں پوری دنگے میں جاہاں وہ دنبال جو جلوس نکل رہے ہیں جلسے ہو رہے ہیں یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں اللہ نے ایک بہانہ بنا دیا کہ اپنے معبوب پر سکرشتا ہے بلند اور یہ حالی کے اندر کیا نام ہے ختم نورت میں چھڑ چھڑ کر دی بلا وجہ سبیم کور کو بیٹھے بیٹھے حق نہیں کیا سوجی ہمارے جیف جیسی سب ارے بھائی مبارک سامی کیس کے اندر مسئلہ یہ تھا کہ آپ زمانت کر دیجئے اس قادیانی کی اگر وہ صرف زمانت کر دیتے کوئی مسئلہ نہیں تھا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا خاموچی کے ساتھ مسئلہ تیہ ہو جاتا انہوں نے زمانت کے ساتھ ساتھ پوری ذکر چھڑ دیا ختم نورت کا جو ست چھوٹر کے اندر ہمارے قائدین نے ان کو غیر مسئلہ مقلع اقرار دیا تھا کہ ساگر ان کو یہ سہولت ہونی چاہیے قائدین ان کو یہ ہونی چاہیے قائدین یہ ہونی چاہیے اب وہ جو فیصلہ آیا پوری پھر آشغان مستویٰ نکل گیا گیا پھر ختم نورت کے نعرے بلندوں نے شروع گیا دریوں میں کوچوں میں اتنے بلند ہوئے اتنے بلند ہوئے کہ ڈی چوک جہاں کوئی چڑھیا بھی پر نہیں مار سکتی وہاں جا کے آشغان مستویٰ نے قبضہ کر دی اور وہاں بھی ختم نورت کے نعرے بلند ہونے لگے آخر بولانا پڑا چیپ جسی صاحب کو دو مردہ بولایا دوسری مردہ مجھے بولایا کہ آپ بھی آئیے ہمیں بتائیے یہ جو آگلہ لئی ملکہ اندرسوں کیسے ختم کرے میں نے ایک تجابیز دی ان کو میں نے کہا دیکھیں ہم تو اس سال گورڈن جبنی منا رہے ہیں تو قاضی فائزہ صاحب مجھے سے پوچھنے لگے یہ کہا ہی گورڈن جبنی ہے حالانکہ پتا تو ہوگا ان کو شاید تجاہولِ عارفانہ دا یا ہو سکتا نہ پتا ہو انہیں مصنفیت میں ہوں گے میں نے کہا آپ کیلئے میں ہونا چاہیے سن چوہتر کے اندر میرے قائد اللہ مشاہ منزوانی رحمت اللہ علیہ نے ان کے خلاف کرادات بھیش کی تھی قومی اسمبلی کے اندر اور ان کو اس پہ سب کو متفق کیا اس زمانے کے اسمبلی کے اندر جس میں سبلر لوگ بھی تھے دیگر مسالی کے لوگ بھی تھے ان سب کو متفق کر کر اور ان کو اتفاق کے ساتھ غیر مسلم قائل اقرار دلوا گیا بوتا سن چوہتر اور اب ہے سن چوبیس تو پورے پچانس سال ہو گئے اس کی خوشی صرف ہم نہیں بنا رہے پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ سب گلدن جوبی خوشی بنا رہے ہیں میں نے کہا ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ آپ بھی ہماری خوشی میں شریک ہو جاتے آپ بھی کوئی ڈھنکہ فیصلہ کر دیتے تاکہ کم سے کم ہماری خوشیوں میں آپ بھی شریک ہو جاتے ہیں ہم تو خوشی بنا رہے ہیں ان قادیانیوں کے زلیر ہونے کا اور قادیانی جو ہے وہ غیر مسلم قرار دیکھیں اس کے خوشی میں آ رہے ہیں تو کہہ نہیں ہم نے بلایا آپ کو اس لیے کہ آپ بتا ہے میں کہ کیا تو میں نے بارا ان کو طریقہ بتایا یہ لمبی بحث ہے لیکن آپ دیکھئے کہ ایک بہانہ بن دیا نہ ان کو ضرورتی معاملے کے چھرے سار کرنے کی انہوں نے آشقان مصفحہ نکل کے آ دے اب بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں جلوس نکال رہے ہیں کانفرنسے ہو رہی ہیں میں نے ابھی پر سو اور ترزہ پیچھلے ہفتے ایک آل پارٹیز کانفرنس کی کیونکہ انہوں نے فیصلہ تو سنو دی اللہ کا شکر ہے ہمارے حق میں فیصلہ ہوا ہے جو قادیانیوں کے حق میں انہوں نے پیرہ گراف دیئے تھے عملی تجابی دیتی وہ سب نکالے ایک دو نہیں ہیں سب بیالی زمان پیرہ گراف نہیں الحمدلہ انہوں نے سارے پیرہ گراف نکالنے کے اعلان کیا لیکن ابھی انہوں نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ میں تفصیلی فیصلہ دوں گا اب انتظار میں کہا ایسا نہ اور پھر کوئی تفصیلی فیصلہ غلط آ جائے آشقان مصطفحہ ہم نے کہا جا کر رہے ہیں جتنے پارلیمنٹرین ہیں جو میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ان کے خلاف بات کیے خواہ حضر بھی اختلاف کہتے ہیں حضر بھی اختیار کہتے ہیں وہ بھی سب آئیتے ہیں ہماری کانفرنس کے اندر تمام بڑے بڑے گدیوں کے سجادہ نشیم دوڑا شریف تونتہ شریف وہ سب یہ تشریف لائیتے ہیں میری پارلیمنٹرین کے اندر اور تمام جتنے مذہبی جماعتوں کے شربراہ ہیں وہ بھی سمجھ اور سب نے بھی اتفاق یہ علال کیا کہ جیف ترچی صاحب ہم آپ پہ انتظار کر رہے ہیں صحیح فیصلہ کریں تفصیلی فیصلہ اگر فیصلہ نہیں کیا تو ہم اپنی حتیلی پر اپنے جانوں کے لے کر پھر پیدا نعمل کر جائیں گے لیکن ختم ملوقع ہے انشاءاللہ کافت کریں تو دیکھیں یہ بھی عریفتِ ذکر ہے بارفانہ اللہ کا ذکر اکر اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے معبوب کے ذکر کو بلند کیا ہے اور کس طرح بلند کیا ہے کہ دشمن کو موقع بل جاتا ہے وہ جناب کوئی شرچار کرتا ہے ہاں شخمانہ مصطفیٰ پھر نکل کر حضور کے نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں اور پھر یادتادہ ہو جاتی ہے اور پھر ورفانہ اللہ کا ذکر اے معبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لئے بلند کر دیا صرف یہ کہتے ہیں کافی تھا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا لیکن لکھا لانے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ کے لئے بلند کیا علماء فرماتے ہیں یہ لام جو آتا ہے یہ لام تملیق آتا ہے عرض میں کہتے ہیں ہاں کتابوں لے زید ہیں لے زید کا مطلب یہ ہے کہ یہ زید کی ملکیت ہے یہ کتاب جہاں لام لگا دی جائے اس کی ملکیت کے معنی ہو جاتے ہیں یہاں اللہ نے فرمایا ورفانہ اللہ کا ذکر معبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند تو کر دیا ہے لیکن یہ رفعت ذکر آپ کی ملکیت کر دی ہے جس پر آپ یہ نگاہ پڑے گی اس کسی کے پر بند ہوتا جاتا ہے اب دیکھیں گوھر سے پاکیس چرچے ہو رہے ہیں وہ کونسی جگہ ہے جہاں گیارمی شریف نہیں منائی جا رہی ہے وہ کونسی جہاں حضر خواہ سے بہت دین رس بند جسی کرنی ہو رہا وہ کونسی جگہ ہے جہاں تھے ماں میرے اببانی مجددہ فتاری عدد اللہ عنہ کا نام نہیں لیا جا رہا ہے وہ کونسا مقامل جاتا گنج بس حلی حجویری کے چرچے نہیں ہو رہے ہیں چالتی بڑائی کے چرچے نہیں ہو رہے ہیں آپ ان دعبا کریں کس کس بلی کی کہاں کان شورتی اور کہاں کان ان کے عظمت کے ڈنکے بجھ رہے ہیں جبکہ ان کو وسال فرمایا کسی کو سو سال کسی کو دو سو سال کسی کو پانسو سال کسی کو ہزار سال ہو لکھا ہے لیکن ان کے چرچے ہیں کہ عالم کے اندر ان کے ڈنکے بجھ رہے ہیں اس لیے کہ انہوں نے دامن مصطفیٰ سے بابست کی اختیار کرنی تھی اور جو نبی کے دامن سے بابستہ ہو جاتا ہے اللہ اس کو بھی مصطفیٰ کے قیمت بھی فاتح سکرتہ فرما دیتا ہے اس کے ذکر بھی بلند جاتا ہے اس کے ذکر بھی چرچے ہو جاتے ہیں اور پھر ہم اور آپ ذکر نہیں کرتے صرف ہم اور آپ ذکر نہیں کرتے حدیث مبارک کے اندر آتا اللہ فہماتا ہے اس پر ان کو جاؤ اعلان کر دو زمین پر جا کر ہم نے اس کو اپنا بابو بنا لیا تم بھی اپنا بابو بنا دے پھر نہ کسی اشتہار کی ضرورت ہوتی ہے نہ ٹی وی پہ پبلشیدی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نہ ایڈ دینے کی ضرورت ہوتی ہے دلوں کے اندر خود بخدس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے سب اسے محبت کرنے لگتے ہیں ہمارے دادا حضرت شارق الدین رحمت اللہ تعالیٰ آرہ انہوں نے کتاب لکھی آج سے کوئی ڈیڑھ سو سال پہلے کے بعد ہے اور اردو کی یہ پہلی کتاب تھی جو نماز کے اور روزے کے بارے میں لکھی گئے پہلی کتاب اردو کی ظاہر بعد اس زمانے کی اردو بھی کوئی اتنی زیادہ فسی و بلیخ نہیں تھی لیکن آپ اندانہ کریں کیسی اللہ نے اس کو شورت عطا کیا سو ڈیڑھ سو سال گزر گیا ہے اس کے بعد میں معلوم کلی کتابیں آ رہی ہیں لیکن آج بھی اس کو اسی طرح اردو دین کو شورت عطا چیلے اس رسالے کو جس مسئلہ کا بھی مدرسہ ہوا اس کے اندر اقتدائی جماعتوں کے اندر یہ کتاب پڑھا جاری ہے اور چھے پڑھا ہی نہیں جاری میرے اس طرح تھے علامت احمد بن جالی و رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزر ہیں اپنے وقت بہت بڑے فقی اور بہت بڑے مناطقہ امام اور مناطقہ کہلاتے رہے اس سب پاکستان میں جتنے بڑے بڑے مدرسے ہیں اور بڑے بڑے مدرسے میں جتنے شیخ الحدیث ہیں موت امیم ہیں وہاں کے پڑھانے والے ہیں وہ سب بلواستہ یا بلاواستہ علامت احمد کی شاگید ملیں گے یہ مقام ہے ان کا مرتبہ تو جب میں پڑھنے گیا انہیں دو سال میں وہاں رہا بندیال کہتا جو خوش آپ کا علاقہ ہے میہ والی کے بعد تو جب میں پڑھنے کے لیے وہاں گیا تو مجھ سے پوچھ بھی لگے کہ یہ شاہ ربن الدین واقعی آپ کے دادہ ہیں میں نے کہا ہے تو واقعی دادہ لیکن آپ کو کیوں شک ہو رہا ہے کہا ہے مجھے شک اس لیے ہو رہا ہے کہ میری دادی یعنی حضرت مونا آدامد بندیالی کی ستر سی سال کی عمر ان کی ماں نہیں ان کی دادی کی کیا عمر ہوگی اور دادی بھی کی شہر میں نہیں رہتی تھی سون سکیسر کا علاقہ ہے پہاڑوں کے اوپر جو لوگ وہاں علاقہ رہنے والے ہیں ان کو پتا ہے پہاڑوں کے اندر ایک علاقہ ہے پدرار کے نام سے چار اتر پہاڑ ہیں وہاں کانے ہیں کہنا میں کوئلے کی اور اس کے بیچ کے اندر وہ جگہ ہے اس وقت بھی وہاں نہ کوئی ریل جا سکتی ہے نہ کوئی بس جا سکتی ہے گھوڑوں پر اس پر سواری کر کے لوگ جاتے ہیں اب آپ اندابہ کریں سو سال پہلے کیا عالم ہوگا اس راستہ کا ابھی تو پھر بھی کچھ نہ کوئی راستے بن گئے ہم جاتے ہیں تو کار میں چلے جاتے ہیں حضرت علاقہ مزار ہوئی ہے لیکن آپ اندابہ کریں اس زمانے میں کیا عالم ہوگا اور سو سال پہلے کی بات مونہ آتامہ صاحب مجھ سے کہنے لگے وہاں پدر آر میں بیٹھ کر میری دادی مجھ سے کہا کرتی تھی کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ دیکھنا ہوا کرے تو رحمد دین سے نکالا کرو مسئلہ اب میں حیران ہوں کہ یہ رحمد دین وہاں کیسے پہنچ گئی اور رحمد دین ان کے پاس اگر پہنچی ہے تو پتہ نہیں کتنے سال پہلے کسی نے لکھی ہوئی ہے اس لیم حیران ہوں کہ یہ اتنے سال پرانے ہیں آپ اب اندارہ کیجئے یہ شورت جو اللہ نے آتا کی ہے نہ تمہا کوئی پبلشیٹی دی نہ ماں کوئی اقبار پہنچا نہ ماں کوئی خط پہنچا کسی کا نہ ماں کیا نہ میں پانفلیٹ پہنچے کے ساتھ یہ رسالہ اس کو پڑھا کرو لیکن حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے جب کسی سے اللہ محبت کرتا ہے تو اس کی محبت دلوں کے اندر ڈال دی جاتی ہے جب غیل کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اعلان کرتا ہوں میں اس سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو اور شب یہ نہیں پھر اس کو حکم ہوتا ہے جاؤ آسمانہ میں اعلان کرو پھر وہ آسمانہ میں اعلان کرتا ہے کہ یہ اللہ کا معبود ہے فرش سے بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے صرف انسان نہیں پھر تو چلین تو پرین بھی اس سے محبت کرتے ہیں پھر تو اللہ کا بلی جاتا ہے حضور کا غلام جاتا ہے راستے کے اندر شیر آجاتا ہے تو وہ ڈرتا نہیں شیر سے کہتا ہے شیر میں راستہ بھول گیا ہوں مجھے راستہ دکھا دے شیر دوں گلاتا وہ راستہ دیکھانا شروع گلتا ہے یہ شان اللہ تعا کرتا ہے ان غلاموں کو جو نبی کے صحیح معنی میں غلام بن جاتے ہیں کاش ہم لوگ بھی نبی کے صحیح غلام بن جائیں یہ بلاتے ہیں مصطفیٰ میں اسی لئے مناتے ہیں کہ نبی کے اتباع کریں حضور جو پیغام لے کے آئیں اس پیغام پر عمل کریں اس پیغام میں سب سے اہم اور سب سے شاندار پیغام جو ہے وہ نماز کا پیغام نماز پڑھنا چرو کرتے ہیں ساری برائیوں سے انسان رکھ جائے گا ساری اچھائیوں اس کے بعد خود بخود آتی چلیں یہ ایک امرہ دھارہ آئی ہے لیکن افسور ہم نماز نہیں پڑھتے یہی بدہ ہے گھر گھر کے اندر برائیوں ہیں گھر گھر کے اندر فہاشی ورانی اور بدکاری ہے گھر گھر کے اندر اچھائیوں سے پریز ہے اور اللہ کے احکامات سے وہ گردانی ہے بجائیے کہ ہم نے نماز چھوڑ دی نماز پابندی سے پڑھنا شروع کریں یہ پیغامیں ملاد مصطفیٰ کا پڑھیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ برکت پیدا کرے گا آپ کے معاملے برکت ہوگی آپ کے کاروبارے برکت ہوگی دنیا دونوں میں ترقی ہوگی اس میں کوئی شک نہیں ملاد مصطفیٰ کی محفل سجانا جلسے کرنا دنوں سے نکالنا یہ بہت بڑا سفاپا کام ہیں لیکن جو اصل پیغام ہے نماز مصطفیٰ کا اس پر ہمیں عمل کرنا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ حضور کے جتنے حکامات ہیں ان سے پر عمل کرنا ہے کوئی چھوٹی تھی چھوٹی سنن بھی نہیں چھوٹنے اگر حضور کو پیاری ہے تو ہوا اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو حضور کی محبتہ فرمائے حضور کی طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے